علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسری مرتبہ حج کے لئے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو وہاں سخت بیمار ہو گئے کئی دن تک طبیعہ جو ہے وہ ناساز رہی محرم الحرام کے آخری دنوں میں طبیعت بہتر ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے غسل فرمایا جب غسل خانے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا آسمان پر بادل ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلدی سے حرم پاک میں حاضر ہوئے اور مسجد الحرام شریف تک پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو چکی تھی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے حدیث پاک یاد آئی کہ جو بارش میں تواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے بس اپنے آقا و مولا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان یاد آیا تو علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا دل جھوم گیا حدیث پاک میں بیان کی کہ یہ فصیلت حاصل کرنے کے لئے علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراں حجرِ اسود کے پاس حضر ہوئے حجرِ اسود کو بوسا دیا اور بارش ہی میں تواف کرنا شروع کر دیا سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تواف کے ساتھ چکر پورے کیے اور رہائشگاہ پر تشریف لیا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت تو پہلے ہی نہ سازتی بخار سے ابھی کچھ آرام آیا ہی تھا کہ آپ نے حدیث مبارک پر عمل کرنے کے لئے بارش میں تواف کر لیا چنانچہ بخار لوٹ آیا اب اس وقت مکہ مکرمہ میں جو عاشقین رسول جو علماء تھے وہ علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے جب علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دوبارہ بخار وا تو ان علماء کرام کو صدمہ ہوا ایک عالم دین نے دکھ کی قیفت نے کہا آپ نے اس ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لئے اپنی طبیعت کا خیال نہیں کیا اس پر علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب رشاد فرمایا اسے دل کے کانوں سے سنیے فرماتے ہیں حدیث ضعیف مگر الحمدللہ امید قبی یعنی پختہ ہے حدیث ضعیف محدثین کی ایک اسطلح ہے ضعیف حدیث بھی فرمانے مصطفیٰ ہی ہے مگر اس سے روایت کرنے والے راویوں میں کچھ شرائط کی کمی ہوتی ہے اے عاشقانِ عالی حضرت ذرا غور کیجئے کہ عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیسے عاشقِ صادق تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیسی محبت تھی اب غور کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں یقینا یہ ہمارا حق بنتا ہے احادیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں احادیث کا ایک ایک لفظ علم و حکمت کا سمندر ہے ان لفظوں میں قیامت تک آنے والوں کے لئے روشنی ہے نور ہے ہدایت ہے مفسر قرآن حکیم علمت مفتی احمد یارقان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اسلام میں قرآن کریم کے بعد کلام رسول اللہ یعنی حدیث پاک کا درجہ ہے قرآن کریم گویا سمندر ہے حدیث پاک اس سمندر کا جہاز ہے قرآن کریم روحانی کھانا ہے حدیث پاک رحمت کا پانی ہے جس طرح پانی کے بغیر کھانا تیار نہیں ہو سکتا اسی طرح حدیث پاک کے بغیر نہ قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے